مجھے ریمیت چاہیے کہ کسی نینے بری طرح سے توڑ مرود دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسے ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا دیوٹ بھی کافی پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور اسے اس میسٹریوس لیڈی کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ باتوں ہی باتوں میں دیوٹ سے الیکٹرونک سسٹم کے بارے میں پوچھ رہی تھی ابھی رین اور باقی سب کام ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور مدد کے لئے کال کرنے کے گوشش کرتے ہیں جس پہ مستر چین آلائی کہتا ہے کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں نے ہوتل کے ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کو ہیک کر لیا ہے تب ہی سب کے فون پر وائی فائی کنیکٹ ہو جاتا ہے جس سے سب لوگ خوش ہو کر اپنے فون کا وائی فائی سے کنیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ رین سب کا ایسا کرنے سے روپتی ہے لیکن کوئی اس بات کو نہیں سنتا اب مستر چین کہتا ہے تم سب کا میری ایپ پہ ویلکم جس سے تم لوگوں کو اپنا فون کوئیٹ کرنے میں مدد ملے گی تم سب کے فون پر یہ ایپ خود با خود ہی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب تم لوگ مجھے اس ایپ کو ایکسپیرنس کر کے بتاؤ گی کہ یہ کسی ہے اس پہ ایک آدمی اس ایپ کی بہت تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے یہ سنکہ مستر چین کہتا ہے کہ مجھے ایسا جواب نہیں چاہیے مجھے صرف ایسا جواب چاہیے جلدی سے اس ایپ کو ریڈ کرو اب یہی تم لوگوں کو بچا سکتی ہے تب ہی یورین چیئرمین کی طرف ٹیکتی ہے جس کا رنگ پیلا پڑ رہا ہوتا ہے یورین اسے دیکھتی ہے تو جلدی سے انہیں پانی دیتی ہے اور سب سے کہنے لگ جاتی ہے کہ ہمیں مستر چین سے بات کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ بات کرنے سے کوئی حل نکل آئے گا اس پہ مستر چین اسے ٹانگ مار کر گرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی اس پہ یورین کو اس کی فرنڈز اٹھاتی ہیں اور یورین جا کر گیٹ کے پاس پیٹ جاتی ہے باہت سے شیو سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے تو یورین اس کی آواز سن کر کہتی ہے کہ پلیز جلدی یہاں آجاؤ اور ہمیں بچا لو تب ہی چیئرمین بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے جس پہ مستر چین کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ دیکھ کر یورین چیئرمین کے پاس آتی ہے اور انہیں چیک کرنے لگ جاتی ہے اس پہ مستر چین یورین کو ہی پکڑ لیتا ہے دوسری طرف چیان اور جیا جیا پول میں سے بھی سب گیٹس کو نکال کر سیو کر رہے ہوتے ہیں مستر چین یورین کو پکڑ کر کہتا ہے کہ اپنا فون نکالو اور اپنے ٹیکسٹ انچی انچی پڑھنے لگ جاؤ اس پہ یورین روتے ہوئے اپنے ٹیکسٹ پڑھنے لگ جاتی ہے دوسری طرف شی پائپس میں گھس کر وہاں آ جاتا ہے اور یہ اتیار کے طور پہ ایک سٹک کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اب مستر چین یورین کو کہتا ہے کہ اب بہت ہوا اب تمہارے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے یہ سن کو یورین چیک مارک شی کو آواز دیتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اس پہ شی وہاں آ جاتا ہے اور چین کو سٹک سے ہٹ کر کے گرا دیتا ہے جب یورین شی کو دیکھتی ہے تو اسے گلے لگا کر رونے لگ جاتی ہے اور سب لوگ سیف ہو جاتے ہیں شیہ یورین ایک دوسرے کے وانٹس پر انٹی سپٹکس لگاتے ہیں دوسرے تب جی آنکھ جی آ جی سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے بار بار پانی پیٹے رہنے کا کہتا ہے جس پہ جی آ جی اس کی بات کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی جی آنکھ خود سے اسے میڈیسن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی زیادہ پیتی رہو جلدی سونے چلی جانا کیونکہ تم نے ساری شام باتیں کی ہیں اس لئے تم تھک گئی ہو اب جی آنکھ سب کو خود سے ڈرنکس دیتا ہے اور جی آ جی کو بائے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے جن جی آ جی آنکھ کی دی ہوئی میڈیسن دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ نہیں چاہیے تو میں لے لوں اس پہ جی آ جی وہ میڈیسن پکڑ کر کہتی ہے کہ تم سے یہ کس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے اگلے دن سب لوگ اپنے اپنے دپارٹمنٹ کی پرفرمنس کو دیکھنے کے لئے جمع ہوتے ہیں پرنٹ آفیس سب سے اچھا پرفرمنٹ کرتی ہے جسے جیا جیا اور یہ رین بہت خوش ہو جاتی ہیں اب شی مسٹر چین کے پاس آتا ہے اور اسے ان کی بیٹی کی فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے نا میں ہسپٹل گیا تھا جہاں مجھے پتہ لگا کہ اس کی آنکھیں اچھے سرکابہ نہیں ہو رہی اس لئے فیوچر میں فون کمپیٹرز جو دوسری الیکٹرونک چیزوں کو یوز نہیں کر پائے گی ہماری کمپنی نے کچھ چاہز پہلے ہمارے امپلائز کے بچوں کے سٹاڈی کے لئے فنڈز آناؤنس کیے تھے اس لئے اب سے تمہاری بیٹی کے پڑھائی کا حصہ ہم پہ کریں گے اور میں اسے یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس کے اڈین نے کیا کیا ہے وہ آج یہاں آ رہی ہے اور وہ یہیں رہے گی لیکن اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہیں الیکٹرونک سسٹم کا میپ کس نے دیا تھا مسٹر چین کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں الڈی میپ پڑھا تھا تب مجھے ایک کال رسیو ہوئی وہ کئی لیڈی تھی اور اس نے مجھے یہ میپ یوز کرنے کا ہنٹ دیا اب مجھے معاف کر دیں اب میں نے آپ کو وہ سب بتا دیا ہے جو مجھے پتا تھا اس پیشی کہتا ہے کہ فکر مت کرو میں تمہاری بیٹی کا بہت کیال رکھوں گا اب ڈیویڈ اس لیڈی کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم زیڈ میں کسی مقصد سے آئی ہو اور تم زیڈ کے خلاف کام کر رہی ہو تمہیں یہ سب کر کے کیا ملے گا اس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو اپنے ورڈ سپ واپس لو ورنہ میں تم پہ دی فیمیشن کا گیس کر دوں گی میں سننکہ ڈیویڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل تمہیں اپنے کیا کا حساب دینا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اگر تم کبھی کبھی اپنا پلائٹ پیہ دوسروں کو دکھاؤ تو لوگ تمہیں زیادہ غلط نہیں سمجھیں گے اس سننکہ شی یورین کی سیٹ پلٹ بانتا ہے اور اسے لانگ ڈرائب پہ لے جاتا ہے جس سے یورین کافی انجوائے کرتی ہے تو اسی طرف شی کے ڈیویڈ کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ ہوتل کے نائٹ بیو کو دیکھنے کا دل کا رہا تھا کل جو ہوا اس کے بعد تو میں بھول ہی گیا تھا کہ ہمارے ہوتل کا بھی اتنا بیوٹیفل ہے تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے گیارہ سال ہو گئے ہیں کوکیو اور تم یہاں کے سب سے پرانے ورکرس ہو بہت سال پہلے جب ہم ہوت سپرنگ کی کنسٹرکشن سائٹ پہ تھے تو تم نے مجھے پچاتے ہو اپنی جان کو خطے میں ڈالا تھا اور کھائی میں گیر گئے تھے اتنی چوٹ لگنے کے بعد بھی تم نے صرف ایک ہفتے کی چھوٹی لی اور واپس آگئے یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ زیڈ وہ جگہ ہے جہاں تم نے واقعی میں اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے تم نے اس ریسورٹ کو اپنے خون سے بنایا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں فیل کر دیا ہے یہ سنکر ڈیویڈ کہتے ہیں کہ آپ اچانک یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہو مسترش ہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں اب میں بڑا ہو گیا ہوں اس لیے اب مجھے اپنا پاس یاد آ رہا ہے اور مجھے تمہاری فیچر کی فکر ہو رہی ہے یہ بول کر وہ آپ پیسے ویو کو دیکھنے لگ جاتی ہیں اگلے دن مسترش چین کی بیٹی ہوتل آ جاتی ہے میہ شیو یورین کو بتاتی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے اس کی آنکھوں کی ابھی ابھی سرجری ہوئی ہے اس لیے اسے فون سکرین زیادہ نہیں دیکھنی چاہیے لیکن یہ اپنے فون سے ایڈکٹیڈ ہے اس لیے اسے سپیشل اٹینشن کی ضرورت ہے اور یہ کچھ چیز کی ریپورٹس ہیں یہ سب سنکشی کہتا ہے کہ تم یہ سنبھال لوگی نا اس پہ یورین کہتی ہے کہ میں نے ہی تو اس کے ڈاکٹر کو جیل کروایا ہے اس لیے مجھے بھی اس کے لیے دکھ ہے میں کوشش کروں گی کہ اس کا اچھے سکھیال رکھ سکوں اب یورین ڈانگو کے روم میں آتی ہے اور وہ بات روم میں مقصد نہیں چھن سکتی اگر میں نے اپنا فون چیک نہیں کیا تو دنیا چلنا بند کر دے گی دوسری طرف شی کے ڈاکٹر اپنی وائف کو فون پر پویٹری سنا رہے ہوتے ہیں تب ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اب شی کے ڈاکٹر ہوتل کے ہوسپٹل میں ہوتے ہیں پس شی اپنے ڈاکٹر ہوتا ہے اور اپنا خیال رکھنے کا بول رہا ہوتا ہے شی کہتا ہے کہ اگر یورین وہاں ٹائم پہ نہ پہنچتی تو آپ کو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس پہ چیئرمین کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں ٹھیک ہوں تم لوگوں کو بھی جا کر آرام کرنا چاہیے اب یورین ڈانگ کے روم میں آتی ہے تو وہ سوئی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے یورین اس کے ہاتھ سے فون لے لیتی ہے تب ہی وہاں شی آتا ہے اور یورین سے کہتا ہے کہ تم جا کر آرام کرو میں اس کے لئے آرینجمنٹ کروا دیتا ہوں اس پہ ڈانگ کہتا ہے کہ تمہارے آرینجمنٹ کی کیا ضرورت تم ہو کون یہ بول کر جب ڈانگ شی کی طرف ٹیکتی ہے تو وہ فلیٹر کرنے لگ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ تم کتنے ہینڈسم ہو یہ سنکہ شی شرما جاتا ہے جبکہ یورین ہسنے لگ جاتی ہے اب یورین شی کی آفیس میں آ کر آرام کرنے لگ جاتی ہے آفیس کے باہر ڈیویڈر میاں شی سے ضروری بات کرنے آ جاتی ہے شی ان سے آہستہ بولنے کا کہتا ہے جس پہ وہ لگ دیکھ دوسرے سے فیس پر کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی جی آنگ آفیس میں سما رکھنے کے لئے آتا ہے اور وہاں یورین کو سویا ہوا دیکھ لیتا ہے اس پہ شی اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تمہیں نے کسی کو یہ بتایا تو میں تمہیں فائر کر دوں گا جی آنگ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا دیتا ہوں جس کے بدلے آپ مجھے ماف کر دوں گے وہ ہے کہ اگر یورین کو لائک کرتی ہے تو اسی ہکپس ہوتے ہیں اب جی آنگ پول کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہاں ڈونگ آ کر اس سے کہتی ہے کہ تم مٹیں خوشکیوں لگ رہے ہو جی آنگ کہتا ہے کہ دراصل مجھے ایک سیکرٹ پتا لگ گیا ہے ڈونگ کہتی ہے کہ پھر مجھے بھی بتاؤ جی آنگ کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو میسٹر شی مجھے مار دیں گے ویسے بھی میں نے ان سے اس بات کا سیکرٹ رکھنے کا وعدہ کیا ہے سنکر ڈونگ کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ گی یا نہیں اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں تمہیں پول میں دھکا دے دوں گی اور تمہیں دوبا دوں گی یہ سنکر جی آنگ پول کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی